موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراشا بہت بڑی آج ڈیویلمنٹ ہو گئی بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ بہت بڑی ڈیویلمنٹس ہو گئی سب سے بڑی اور اہم ڈیویلمنٹ تو چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری ہے کیونکہ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں قرار دے دیا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر انہیں کوئی شک نہیں ہے اب معاملہ آگے بڑھے گا کیسے بڑھے گا اپیل کا آپشن ہے اور چونکہ پاکستان میں اب عدالتوں کی دو مہینے کی تقریباً شٹی آئیں تو پھر یہ آریسٹ یہ گرفتاری کتنی دیر تک چلتی ہے اور اس کا ردعمل کیا آتا ہے ہم تو نو مہی کے واقعات سے پہلے ہی خوف زدائیں دوسری بھی بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے کیونکہ مردم شماری کی آج منظوری دے دی گئی کانسل آف کومن انٹریس یعنی مشترکہ مفادات کانسل نے متفقہ طور پر اس کی منظوری دی نئی مردم شماری کی اور سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ چونکہ مردم شماری ہو جائے منظور ہو جائے تو نئی حلکہ بندیاں کرنا پڑتی ہیں اور نوے دنوں میں حلکہ بندیاں ممکن نہیں ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ پھر الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں فیلحال دیکھتے ہیں کیا اعلان ہوتا ہے سرکاری طور پر پروگرام کے پہلے دو عیسوں میں ہم قانونی ماہرین کے ساتھ بات کریں گے خاص طور پر بلکہ پورا میرا فوکس ہوگا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جو گرفتاری ہے اس کی مختلف ڈیمنشن پر بات کی جائے اس کے علاوہ پروگرام کے تیسرے عیسے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں نئی برطانوی ہائی کمیشنر ہار اکسلنسی جین میریٹ کے ساتھ خاص طور پر الیکشن کی بات ہوئی ہے تو میں ضرور ان سے پوچھوں گا کہ عالمی برادری یا برطانیہ بضاتے خود پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے کیا سوچتا ہے پھر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں شیر لیگیسی ہے پاکستانی ڈائس پورا ٹو میلین کے قریب برطانیہ میں ہے تمام معاملات پر بات کریں گے پہلے بات کرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے حوالے سے ہمیں ہمارے رو بروں ہیں جناب عابد زبیری صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ خالد صاحب سابق ڈیپٹی اٹورنی جنرل اور سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں مہمانوں کا شکریہ عابد زبیری صاحب آج عدالت میں وکیل نہ آئے تین بار عدالت کو باقیدہ کال کرنا پڑی کہ آج ہیں آج ہیں پھر فیصلہ آیا لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں سنا نہیں گیا جی بلکل میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے صبح درخواست کی گئی تھی کہ جو سینئر وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب وہ اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ میں عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ کا کیس چلا رہے ہیں جیسی وہاں سے وہ فارغ ہوں گے وہ آ جائیں گے اور یہی بات کی گئی تو کورٹ نے پھر کیس بارہ بجے رکھ لیا بارہ بجے کہا اگر وہ ساڑھے بارہ تک نہیں آئیں گے تو ہم فیصلہ سنا دیں گے دیکھئے جو بات یہ ہے کہ کل ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیا تھا مسئلہ ان سے کہا تھا کہ جی آپ پہلے اس بات پر فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ کے پاس جوریسڈکشن ہے اس کیس کو سننے کی ہے نہیں اور آپ دیکھیں گے جو ان کا شورٹ آرڈر جو میں نے نہیں دیکھے کہ شورٹ آرڈر جو اب آج کا وہ بھی واتس ایپ پہ چل رہا ہے اس میں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی کیونکہ ان کے وکیل نہیں آئے وہ ایپلیکیشن جس کو ہائی کورٹ نے دو دفعہ ان کے اس آرڈرز کو سیٹ اسائیڈ کر کے ریمانڈ کیا تھا واپس مارکتا اور ان کو فالو کرتے ہوئے اس ایپلیکیشن کو ڈسمس کرتی گیا یہ جو میں سمجھتا ہوں جو آرڈرز پہلے سیٹ اسائیڈ ہو چکے تھے اسی کے بیسس پہ انہوں نے وہ کر کے کر دیا اور پھر میرٹ پہ کیس کا فیصلہ سنا دیا دو چیزیں پڑی غوط طلب ہیں ٹھیک ہے پروچہ صاحب ایک تو یہ کہ وہ ایپلیکیشن کے ملزم کو اب تو بخیر مجرم ہو کے ملزم کو حق ہے اپنی شہادتیں لانے کا وہ ایپلیکیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں کہ جی اس کی شہادتوں کو سنے بغیر آپ نے ان کی سائٹ بند کر دی تو وہ ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں دوسری بات آپ نے میرٹ پہ تو سنا ہی نہیں کیس کیونکہ ان کے بکلہ کو سنے بغیر آپ نے فیصلہ کر دیا اور دیکھئے ایک آدمی اور میکسیمم سزا دے دی تو ایک سیکشن ون سیونٹی فور میں ہے تین سال کے لیے قید اور ایک لاکھ کا جرمانہ اور آپ نے کہا کہ جی توشہ خانہ میں انہوں نے کیا آپ نے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کیس کا فیصلہ بغیر سنے آیا یہ کہنا کہ جی ان کے وکیل نہیں آئے تو آپ کو انتظار کرنا چاہے دیکھیں انصاف کرنا ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں انپورچنٹلی جو اس کیس میں میں دیکھا ہے انصاف سے کام نہیں ہو رہا اسی جج کے پاتھ جس پہ الزام لگا ہے کہ جی وہ باعث جج ہے اور آج کی باعث نیس آج کلیر ہو گئی اس نے اٹھا کے ایک سزا دے دی انتظار بھی نہیں کیا انتظار کر لیتے پیر پلے جاتے اور آپ کی چینل پہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی پانچ تک یہ نہ حیل ہو جائیں گے فیصلہ آ جائے گا اس وقت تو ہائی کورٹ میں کیس بھی نہیں ہوا تھا جس پہ بعد میں ریمانڈ ہوا اور تیسری بات ان کی اپنی اس جج کی باعث نیس کی اپلیکیشن دو ان کی ریجیٹ کی پی ٹی آئی کے جناب چیپ جسٹس صاحب نے لیکن ایف آئی اے کو کہا کہ آپ فردر تحقیق کریں کہ ان کے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر اور اس کی ریپورٹ دو ہفتے میں جمع کرائیں ابھی وہ بھی آنے باقی تھا کہ کیا ان کے اکاؤنٹ سے ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ پوسٹیں لگیں یا نہیں لگیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھئے ہو سکتا ہے میں نے ایویڈنس نہیں دیکھی پروسیکوشن پہ اوپر ہوتا ہے لیکن مین ایشو یہ تھا کہ آپ کے پاس جوریس دکشن ہے یا نہیں اس پہ اتنی جلدی کرنی کی ان کو کیا ضرورت تھی کوئی کہہ رہا ہے کیس دس دس گیارہ کارہ مہینے سے تو آپ نے دیکھا ہر لیڈر کا اس کیس سالہ سال چلتا ہے سر میں تو کہتا ہوں نواز شریف کا جو کیس جس طرح سے ان کو وہ ناہل کیا گیا وہ بھی غلط تھا سر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی بڑی اچھی آپ نے بات کی آپ پہ دوبیری صاحب ادھر رکھئے گا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب پی ٹی آئی کے وکلا بھی صبح سے یہی اتراز کر رہے ہیں حالانکہ تین بار عدالت نے بلایا اور کل بھی بار بار یہ معاملہ آیا کہ یہ کیس اب ریمنڈ بیک ہو رہا ہے اسی جج کے پاس آ رہا ہے آپ ان اترازات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پراچہ صاحب پہلی بات کیا ہے میں اپنے محترم بھائی میرے پریزڈین سپریم کورٹ بار اسسوسیشن جناب عبد زبیری صاحب نے ایک بات کی کہ پہلا پریزڈین جو ڈیسائیڈ کرنا تھا وہ مینٹین ابلیٹی کا تھا بیدر دس پیٹیشنیز مینٹین ابلی بیفور دی ایڈیشنل سیشن جا 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 نوٹ ٹھیک ہے یہ پریزڈین لیکن ہائی کورٹ کا جو کل کا آرڈر تھا دیٹس کوئیٹ کلیر دیٹس کوئیٹ آبییس ٹھیک ہے اس میں کوئی امبیگویٹی نہیں ہے ہونرے بل چیف جسٹس آف اسلام آدھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ مینٹین ابلیٹی کا جو کوئیسٹن ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا ویڈی مین کیس جب اسے کنکلوڈ کیا جائے گا اسی وقت اس مینٹین ابلیٹی کا بھی وہ اپنے فیصلے میں جواب دیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ جو توشہ فانہ کا کیس تھا میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت نہیں ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف چلا جاؤں جی جی کیونکہ کنفیوئن ہے ایون جو لوگ ہیں جنہیں کیس کے فیکس کا پتہ نہیں اور جو ہماری عام پبلک ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں سے مرسیڈیز گاڑیاں بی ایم ڈبلیو گاڑیاں اور اس طرح سے مہنگی مہنگی گاڑیاں اور بہت قیمتی قسم کے طائف وہ اٹھا لیے گے تو یا توشہ فانہ سے خریدے گے تو یہ تو ایک چھوٹا سا تھا گھڑی کا اور کچھ شاید نیکلس یا جو بھی اس کی آئٹمز تھیں وہ ساری تو مجھے نہیں یاد اور نہ میں بتا سکتا ہوں لیکن ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے وہاں سے طائف لیے ٹھیک ہے ان کی انٹائٹلمنٹ تھی لیکن یہ انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے طائف لینے کے بعد اس کی پیمنٹ فروس کرنے کے بعد کی حالانکہ پیمنٹ پہلے دینی چاہیے تھی پہلے پے کر کے رائی صاحب دیکھیں نا یہ یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں جب سے یہ توشہ خانہ والا کیس شروع ہوا ہم یہ ساری باتیں بار بار سن رہے ہیں لیکن یہ جو اعتراضات ہیں وکلا کے یا آپ زبیری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر وکیل کہیں اور تھے وہ مصروف تھے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میں اسے اڈریس کرتا ہوں بات یہ ہے پراچہ صاحب کہ چالیس سے زیادہ اس کی ہیرنگز ہوئیں چالیس سے زیادہ مور دن فورٹی سنتیس مواقعوں پہ پچھلے بھی ہم آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں آج سے شاید چند دن پہلے جی جی کہ صرف تین پہ عمران خان صاحب حضر ہوئے ہر طرح کی ڈیلینگ ٹیکٹیسز استعمال کی گئیں جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں ہوا اچھا اب آپ دیکھیں کہ کون سا جاجین کے یا کون سا ٹریبونل ان کے نزدیک باعث نہیں ہے وہ چاہے آپ کی بات کلیر ہو گئی آپ کی بات کلیر ہو گئی آپ یہ کہنا کہہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ویل فل تھا ان کا ایک میں ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے ایک آدھے منٹ میں جی جی چیف الیکشن کمیشنر وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے پروسیڈنگ جائن کی کیسے اسے ڈیلے کرتے رہے ٹائم اینڈ اگین پھر یہ آپ دیکھ لیں جیبا چوہدری کے پاس کیا ہوتا رہا پھر ہمیون دلاور کے پاس کیا ہوتا رہا پھر جو چیف اسلامت ہائی کورٹ میں کیا ہوتا رہا تو یعنی ہر جگہ ڈیلینگ ٹیکٹیسز اور ان کی سمجھ آگئی سمجھ آگئی آپ اس کو ویل فول ڈیلے کہہ رہے ہیں ادھر رکھئے گا عابد زبیری صاحب ابھی گرفتاری تو ہو گئی لاہور میں ہی پکڑ لیا گیا اسلامباد شفٹ وہ موسم خراب تھا روڈ کا سہارا لیا گیا لیکن اب فرض کیا کہیں اپیل ٹیک اپ بھی ہو جائے تو ہم یوزوری جو دیکھتے ہیں کہ ایک کیس میں اگر وہ بیل ہو جائے تو دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر چوتھے میں پھر پانچمے میں اور اگر گنوں تو پھر ایک سو اسی جیسے آپ بھی کہتے رہتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے اب یہ لینٹھی لیگل بیٹل ہے دیکھیں نہیں پہلے تو گرفتاری ان کی بڑی حیران کن ہے اسلامباد کے ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا ریلیز نہیں ہوا تھا اور لاہور میں گرفتاری ہو گئی طریقہ کار یہ ہوتا ہے وارنٹ آف اریسٹ ایشو ہوتا ہے وہ اسلامباد سے ہوتا ہے وہ وہاں کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کو یہ پنجاب میں تھے لاہور میں وہاں بھیجا جاتا ہے پھر وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھیں ججمنٹ آتے ہی اورل آناؤنسمنٹ ہی ہوئی تھی اس پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا یعنی ہر چیز کی پہلے سے تیاری کرنی گئی تھی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وارنٹ آف اریسٹ کیسے ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا اور وہ اریسٹ کر کے ان کو لے گئے دیسی بات ہے کہ most of the cases میں جہاں تھا ایک سو اسی cases یہ آپ کہہ رہے تھے ابھی وکیل صاحب خالص صاحب کہ جی اتنا ڈیلے کرا ہو یہ سب کچھ ایک آدمی پہ ایک سو اسی cases یہ بھی وکیل ہیں روز پیش ہوتے ہیں دس case ان کے بھی لگے ہوتے ہیں ایک ہی وکورٹ میں ایک وقت میں یہ پیش ہو سکتے ہیں باقی میں ان کے جونئیس جا کے تاریخ لیتے ہیں یا کی پسائیڈ کراتے ہیں معاملہ تو دیکھیں نا سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک بینچ میں آپ بزی ہوتے ہیں دوسرے بینچ میں آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کیس رکھ دیا جائے ہمیں فارغ ہو کے دوسرے بینچ میں آ جاؤں گا پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں فیصلہ کر دیا جاتا ہے اگر ان سے ایک سینئر وکیل بزی تھے اور انہی کے کیس میں ان کو انفارم کر دیا گیا تھا وہ انتظار کر لیتے دو بجے کا کر لیتے یا منڈے کو پہ کیس رکھ دے تو کیا اسمان نہیں گر پڑنا تھا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں آپ عدالت ہیں آپ کو انصاف کرنا چاہیے اگر آپ نے ڈیلے کیا تو آپ نے آپ کے پاس جج کے پاس اختیار ہے تو پھر پینلٹی لگائے اس کو کوس لگائی جا سکتی ہے دوسری طرح سے پابند کیا جا سکتا ہے وارننگ دی جا سکتی ہے لیکن یہاں ایک انسان کہ آپ قسمت کا فیصلہ کریں وہ خود تو موجود نہیں ہیں آپ ان کو آپ کے کوئی پرمیش وہ بھی نہیں ہے آپ کی انسٹرکشن کے وہ کوٹ کے اندر آئے آپ نے آپ نے کہا کہ جی اور بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ یہ بھی ایک عجیب حیرانگل فیصلہ تکل اسلامباد ہائی کورٹ کا کہ جی آپ وہ ڈیسائیڈ کریں مینٹینی بلیٹی اور مین کیس بھی ڈیسائیڈ کر دیں آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا تھا فرض کریں آپ اس نتیجے پہ پہنچتے سننے کے بعد کہ آپ کے پاس جوریس دکشن نہیں ہے تو پھر آپ مین کیس پہ تو فیصلہ کر نہیں سکتے تھے پھر آپ نے کیسے کر دیا آپ نے پرانے آرڈر سے بیسز پہ اس اپلیکیشن کو ڈسمس کیا جو پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکی تھی اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو سیٹ اسائیڈ کر کے دو دفعہ کیس واپس ریمانڈ کیا گیا کیوں ریمانڈ کیا یہ یہ بڑا سوال ہے آپ نے آپ نے دوبیری صاحب یہ بڑا سوال کھڑا کر دیا ادھر رکیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب سے میرا سوال ہوگا کہ ماضی میں بھی سیاسی رینواء گرفتار ہوئے انہوں نے سزائیں بھی کاٹیں لیکن ان کی گرفتاری کے حوالے سے نو مہی کو بھی ہم نے ایک رد عمل دیکھا اور آج بھی پروٹیسٹ کی اپیل دی گئی تھی یہ کیوں ڈفرنس ہے بریک کے بعد بات کریں ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کی آج عدالتی حکم پر گرفتاری یا عدالت کے فیصلے میں صدا راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب اس ملک میں آسف علی زرداری بھی گیارہ گیارہ سال جیلوں میں رہے بری بھی انہیں کوئسوں میں نواز شریف صاحب بھی جیلوں میں جاتے رہے انہوں نے سزائیں بھی کاٹیں لیکن جب بھی پی ٹی آئی چیئرمین وہ گرفتار پہلے ہوئے نو مئی کو ہم نے دیکھا کیا ایک آپ سب نے عابد زبیری صاحب بھی تشریف فرمایا انہوں نے بھی کنڈیمن کیا جو رد عمل تھا ان کی گرفتاری پہ رد عمل کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں جناب چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ کرنا پیسل پروٹیسٹ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں صرف یہ ہے کہ جہاں پہ عدالت کی توہین کا پہلو نکلتا ہو ججز کو گالیاں دی جائیں یا ریڈیکیول کیا جائے انہیں ابیوز کیا جائے تو وہ اس کی تو ظاہر ممانعت بھی ہے اور اس کی صدا بھی موجود ہے وہ ان کا حق ہے لیکن میں میری بھی دعا ہے اور آپ پہ یہ دعا گو ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ اللہ نہ کرے کہ وہ نو مئی والا پروٹیسٹ پھر دوبارہ سے سامنے آ جائے کہ ہماری جو حساس تنصیبات ہیں ان پہ حملے ہوں یا جو ہمارے شودہ ہیں ان کی یادگاروں کو گرائے جائے انہیں ان کے جو گرسہ ہیں ان کی دلرن جی ہو یہ اللہ نہ کرے یہ ان کا حق ہے یہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ کسی فیصلے کو بھی وہ ڈیسپیوٹ کر سکتی ہے اسے اصیل کر سکتی ہے اس کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں ابھی ان کے پاس دیکھیں کہ ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سیم کین بھی چیلنڈ بھی فور دی سپریم کورٹ پاکستان اگر ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ڈسمیس ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی جا سکتا ابھی تک ابھی ان کے پاس ریمیڈیز موجود ہیں یہ فائنل کورٹ نہیں تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف اگر کوئی بھی کیس کسی بھی کورٹ میں گیا عبد زبیری صاحب کا یہ کہنا اپنی جگہ بجا ایک سو اسی کیسیز ہیں یا بہت سارے کیسیز ہیں لیکن جو کل کا ہائی کورٹ آرڈر ہے ہائی کورٹ نے باؤنڈ کر رکھا تھا ان کے مقلہ کو کہ کل آپ اپیر ہو کہ بیفور دی ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور کے پاس اپنے آرگومنٹس آہ ایڈوانس کریں ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ایمپورٹنٹ کوئی اور کیس تھا یہ نہیں تھا میرے نزدیک عمران خان کے لیے بھی ان دی لائٹ آف دی آرڈر پاسٹ بائی دی آنریبل چیف جسٹس اس کیس بڑا اہم تھا اس میں تو اس میں تو رائی صاحب کوئی 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 دوسری رائے نہیں ہے ادھر رکھیے گا یہ جو یہ جو اگلی عدالتوں میں اپیل کا حق ہے مثلا سپریم کورٹ میں بھی وہ اپیل تو گئی لیکن ریجسٹار آفس سے اعتراض لگ گیا دو سو پچاس روپے جمع نہیں ہوئے یا وہ لینگویج نہیں پڑھی جاری اب جو بھی اعتراض آتا ہوں لیکن میرا سوال ایک جنرل پرسپیکٹیو میں ہے جو ہمارے لیگل پروسس کا حصہ ہے ابھی آپشن تو اپیل کا ہی ہے ظاہر ہے خدا نہ خواستہ وہ نو مائی والا تو آپشن ہونا بھی نہیں چاہیے راج صاحب خود فرما رہے ہیں درست فرما رہے ہیں لیکن اب عدالتی چھٹیاں ہیں تو کیا پھر یہ دو مہینے جب تک عدالتیں بند رہیں گی یہ اپیل پھر پینڈنگ رہے گی نہیں ایسی بات نہیں ہے ججز اویلیبل ہوتے ہیں ویکیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں ستمبر تک ہیں دو مہینے کے لیے نہیں ہے دو مہینے گزر چکا ہے اب ستمبر میں خاصے نو یا دس سے کورٹ کھل جائیں گے ساتھ سے تو لیکن اپوائنٹرز اپیل ڈالیں گے اس میں نوٹس ہوگا پھر اس کی سنوائی ہوگی تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے لیکن مہین جو اپیل کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہمیشہ وکیل کوشش کرتے ہیں کہ جب تک اپیل سنی جائے اس وقت تک سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے چار سو چھبیس کی اپلیکیشن دی جاتی ہے کنمال پرسیر کورٹ کے طرح ہو سکتا ہے ان کے وکلائی اس پہ کوشش کریں کہ جب تک وہ اپیل سنی جائے وہ سسپینڈ ہو جائے سینٹنس جی سو اپیل اپیل یعنی سٹے دیے بغیر اس کو سزا کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے نہیں اس وہی ہوتا ہے جب اپیل اگر ایڈمنٹ ہوتی ہے کورٹ بعض دفعہ سینٹنس کو سسپینڈ کر دیتا ہے یہ پاور ہے انڈر در لاؤ ضروری نہیں ہے وہ کریں لیکن حکم کے دیکھیں یہاں سزا ہو چکی ہے تو اس کو سزا کو سسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو ہائی کوٹی جانا پڑے گا ہائی کوٹی اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے جب تک اپیل اپنے میریٹس پہ نہ سنی جائے یعنی معاملہ تو پھر وہی عدالت کے ہاتھ میں ہو اور رائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب اتنا ہائی پروفائل کیس ہو اور پھر ایک جج کا فیصلہ بھی ہو جس کو آپ توشہ خانہ میں کہتے ہیں اوپن انڈ شٹ کیس ہے تو پھر یہ گنجائش رہتی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سزا سسپینڈ ہو جائے جس میں وہ جرمانہ بھی سسپینڈ ہو وہ پھر تین سال کی سزا بھی اور پانچ سال کی ناہلی بھی دیکھیں عبد زغیری صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آپ جب اپیل کرتے ہیں نا کسی کنوکشن کو آپ چیلنج کرتے ہیں کنوکشن اور سنٹینس کو بیفور دی اپیلٹ فورم تو اس میں آپ فور ٹوینٹی سکس ای آر پی سی کے تحت ایک اپکیشن مو کرتے ہیں فار دی سسپینشن آف سنٹینس ٹھیک ہے اس کے گراؤنڈ اس میں میشن ہیں فور ٹوینٹی سکس میں کہ کن کن گراؤنڈ پہ وہ اپکیشن دی جا سکتی ہے تو یہ یہ گراؤنڈ بنتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس میں اصل میں میں چونکہ شاید زغیری صاحب نے بھی ججمنٹ ابھی نہ دیکھی اور میں نے بھی نہیں دیکھی وہ ججمنٹ دیکھنے کے بعد آپ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یا افتہ اپینین ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ رائے نہیں دے سکتے جب تک ججمنٹ نہ دیکھ لیں چونکہ اس میں جو چار سو چھبیس کی پیٹیشن ہوتی ہے پراجہ صاحب اس میں ایویڈنس کو نہیں دیکھا جاتا نہ ڈسکس کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے میریٹس کو ٹیچ نہیں کیا جاتا وہ دیکھتے ہیں ایک تو اگر سزا بہت کم ہے اور اپیل لگنے میں ٹائم ہے یعنی اس کی جو اپیل ہے وہ جلدی ٹھیکس نہیں ہو پاتی اپیل is not in sight یعنی قانون یہ ہے کہ اپیل آپ کے اس کے fixation کے جلدی چانسیز نہیں ہیں اور سزا کم ہے اتنی دیر میں وہ اپنی سزا گزار دے گا جیل گگت جائے گا تو پھر اسے ان حالات میں وہ چلیں جج صاحب نے تو جج صاحب نے تو تین سال کی سزا دی ہے برحال بہت شکریہ راجہ خالد ایڈوکیٹ صاحب آپ نے وقت دیا جناب عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار association آپ نے وقت دیا دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین بریک رہتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے پاکستان میں نئی تائنات ہونے والی برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ ہر ایکسیلنسی ہمارے روبرو ہوں گی کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں شیئرڈ لیگیسی ہے پاکستان کا ڈائس پورا ہے برطانیہ میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت رہتی ہے تجارت رہتی ہے تمام امور ان کے سامنے رکھیں گے لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹری ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان میں نئی تائنات ہونے والی برطانوی ہائی کمیشنر ہر ایکسیلنسی جین میریٹ ہمارے روبرویں ایکسیلنسی thank you very much a very warm welcome to pakistan and a warm welcome to Aaj television studio in islamabad thank you very much shakrat thank you for having me on your show thank you for coming over once again how do you find being here when you were planning and you were designated for pakistan what your thoughts were about pakistan incredibly excited i have to say i've always sort of secretly quite wanted to be posted to pakistan and there is no better job in the uk system here than high commissioner so i'm good friends with some people who've previously been high commissioner here like adam thompson and mark lyle grant and i saw all of them before i came out here and they all said to me that being high commissioner to pakistan was the best job they had ever done in all of their careers and they all went on to do and still do some amazing things so you have a long history here of this being a very good posting for foreign office officials i'm also lucky enough that the two names you talked about sir mark lyle grant and sir adam thompson i had the interviews with both of them when they were here as serving as high commissioner through pakistan it's a very interesting time in pakistan national assembly is completing its tenure yeah fourth one in in consecutive that from 2002 to 2007 2008 to 2013 2013 to 18 and from 18 to 23 how do you feel the continuation in the democratic process in pakistan i feel i've definitely arrived at an interesting time i've only been here a few days and just presented my credentials to the president so i'm looking forward to meeting all of pakistan's politicians and other movers and shakers and getting a really good feel for the place and yeah looking forward to the elections when they happen in line with pakistan's constitution so you're also looking forward for elections in pakistan absolutely yeah which i hope will be free and fair and as i say in good time in line with the constitution and how this journey has been because kenya from where you are coming from is different from pakistan so no comparison in fact but do you feel that your time in kenya will have to be replicated or there are new dimensions here in pakistan so as you say they're two very different countries but they've also actually got quite a lot of similarities they're both members of the commonwealth they both have peoples who are warm and welcoming at least from what i've seen so far i have a great welcome from the pakistanis that i have met here and i think some of the challenges that we face are the same so certainly in kenya i did a big push on a strategic partnership between our two countries a partnership that was one of sort of genuine mutual respect and admiration and i hope to continue the same here in pakistan and how are your initial thoughts on the status of pakistan uk relationship partnership i mean the uk and pakistan have got a shared history and i think we we know each other very well you mentioned the diaspora in your introduction i think there's you know obviously that connection between our peoples we have shared values uh shared systems so uh it feels like a very familiar country already and what will be your priorities you know while being high commissioner of the uk in pakistan so i'm still thinking through what those look like i'm someone who likes to kind of come and engage uh before i make any changes but i can say that climate issues are at the top of my agenda sometimes when we talk about climate change it can feel very abstract but to people across the world particularly in countries like pakistan where people have felt the direct impacts of climate change in the flood but they themselves have not contributed to the problems um that we need to work together uh through the climate process to hold each other to account and to deliver the change that makes it safe for our children's generation you really wanted that your posting should be for pakistan so i had a conversation with mark lal grant about uh when was it it was 20 2016 2017 okay uh and i was trying to decide what job to do next in the foreign office i see uh and i had two or three options and he said you should do this job he said because once you've done that job you'll be even better qualified to be high commissioner to pakistan okay and so ever since then i've i've had it in my head that's the job that i want so yeah i'm really excited to be here yeah that's a credit for pakistan thank you very much for that but obviously pakistan will be a bd posting for you how do you plan to spend some of your time dumb time you know well i've already warned my team that i i'm in danger of being a workaholic particularly when i'm passionate and i and i love a subject and i i love the relationship between our countries already so i will need to make sure i don't work all the time um i love hiking um i love reading i know these are these are very sort of pat answers in some ways but i you know i love curling up with a good book and i have to confess i do watch some terrible television as well the the more um uh like sci-fi uh television so uh a good evening is curling up with netflix and a good book uh and uh and enjoying myself i should i should also say that you must watch my channel on our television obviously obviously that's the first thing i turn on but you talked about hike you know yeah any particular plans to go to gilgit baltistan or yeah absolutely they're all on uh the list and i need to stop planning that now because otherwise life will get away with me too quickly but i was up in uh i hiked in the magala hills uh on uh monday which i really enjoyed oh i see you play with girls hello any particular uh pakistani music or folk music or others that you have so far enjoyed with so i've not experienced that much so far so i'm looking for your recommendations where are the good concerts what's the good music what what should i listen to what do you recommend pakistan's folk music is very rich rich in spirit in fact you rich in its tradition you see rich in its its amusement in fact you see i hope you know your team can also assist what kind of song that you can enjoy but folk music is marvelous in pakistan i think they're already putting a playlist together for me yeah yeah exactly you are a vision in pakistan are you worried about it sorry i'm a region in pakistan uh so uh there's so i'm not actually vegan or vegetarian i do eat meat this is a rumor that has gone around okay so social media isn't always accurate but uh yeah no i'm not vegetarian i will eat meat but i hear that pakistan has great vegetables great dahls so if i didn't eat meat it would be good but i do eat meat so that is also good some of the delicious most delicious meat that pakistan produces and i i will really recommend that you must eat wherever you go the best meat in pakistan the fresh one you know halal one you know and delicious one we know the art of cooking meat i will recommend you know so i'm going to confess the thing i'm slightly worried about is how spicy for a british tongue pakistani food okay so so i i'm going to start and build up my tolerance so i so by the time i leave here in three or four years time i can eat a curry like a pakistani that's my aim and when you go back to london or manchester or bramingham or you know brufford you know everywhere you will have plenty of pakistani restaurants i was talking about diaspora you also you know counted or recalled some of the previous british high commissioners they all are males you know sir mark lyle grant or adam thompson or philip barton or tom drew you know being a first british high commissioner as a female to pakistan how you feel it's very important so i think yeah i was also the first female high commissioner to to kenya and i'm looking forward to a time when i'm not first in things and i'm i'm glad that i can help pave a way for the women after me uh who are it will be routine that they are a high commissioner but you know i'm very supportive of of equal rights diversity inclusion and so i hope to be able to work to support that uh for all pakistanis and i understand you are coming here without your family any particular concern that you traveled alone or you know something else no i'm very used to uh to traveling alone so uh i've got a team that looks after me i've got sort of extended family all over the world lots of friends in the region so uh yeah i'm just looking forward to getting out and about and seeing as much of pakistan as i can united kingdom and pakistan good friends yes partnership in in strategic terms or economic and good trade any high profile visit that we can expect from united kingdom to pakistan so i hope so i'm definitely working on that but i can't make any promises at this stage okay you are here and obviously uh some of the concern that pakistan has in the region uh for example terrorism the day you were here uh 50 odd pakistanis got killed uh in in bajor you know yeah what do you if anything that comes to your mind about because pakistan and uk has been partnered in combating terrorism so first of all my condolences to the families of those who lost loved ones on the attack on sunday that was absolutely appalling um the uk and pakistan have got many shared security interests so we work together on defense and on security and we will continue to do so um yeah we hope we have a shared interest here in making sure that terrorists do not disrupt either of our countries that's that's really a welcome thought thank you very much madame excellency jane marriott for coming over to my studio talking to us and again a very warm welcome to pakistan host who had nothing resilient to me any errands so and again all participants of our Run Mystic I have j Fresco Milwaukee We Hear I'll